السلام علیکم میں حریزوانا فاروق اور میں اپنے ولوگ میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں آج ہے نو محرم اور ہر سال کی طرح میں بنانے لگی ہوں نو محرم کا شربت تو سوچا آپ کے ساتھ یہ ریسیپی شیئر کروں تو شروعات کرتی ہوں نو محرم کے دودھ والے شربت بنانے کی ابھی میں بنا رہی ہوں جیلی اور یہ بنانا فلیور ہے اور چلے پر میں نے تقریباً ڈیر کا پانی رکھ دیا ہے اور پانی میں اوبال آ چکا ہے اور ابھی جیلی کا پیکٹ میں اس میں ایٹ کروں گی اور اسے اچھے سے مکس کر لوں گی اور اچھے سے دو تین اوبال دلوا کر پکاؤں گی اور پھر جیلی کو آدھے گھنٹے کے لیے رکھ دوں گی تاکہ جیلی اچھے سے جم جائے تقریباً فور ٹیبلی سپون میں نے تھک ملنگا لیا ہے اور اسے ہاف باول پانی میں اچھے سے مکس کر لوں گی اور تقریباً دس منٹ کے لیے اسے بھگو کر رکھ دوں گی دودھ اوبالنے کے لیے دیکھچی میں نے چھلے پر رکھ دی ہے اور چھلہ بلکل ہلکا رکھا ہے اور ابھی تقریباً دو لیٹر دودھ میں ایٹ کر رہی ہوں دیکھچی میں دودھ میں نے گرم ہونے کے لیے چھلے پر رکھ دیا ہے اور اوبال آنے تک دودھ کو پکاؤں گی دودھ میں اوبال آ چکا ہے اور ابھی میں ایٹ کر رہی ہوں ہاف باول چینی چینی کو اچھے سے دودھ میں مکس کر لوں گی اور چینی کی مقدار میں نے ہاف باول رکھی ہے آپ چاہے تو زیادہ یوز کر سکتے ہیں ابھی میں گھولنے لگی ہوں کسٹرڈ اور یہاں پر میں نے لیا ہے ہاف باول دودھ اور اس میں کسٹرڈ میں ایٹ کروں گی تقریباً 4 ٹیبلی سپون ابھی اس کسٹرڈ کے پاودر کو میں دودھ میں ایٹ کر کے اچھے سے مکس کر لوں گی اور کسٹرڈ کو ساتھ ساتھ مکس کرتے رہنا ہے تاکہ اس میں گھٹلیاں نہ بن جائیں ابھی کسٹرڈ کو اچھے سے دودھ میں مکس کر لیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اور ابھی اس کسٹرڈ کو میں دودھ جو اُبال رہا ہے اس میں ایٹ کر دوں گی ابھی میں کسٹرڈ کو دودھ میں ایٹ کر رہی ہوں اور دودھ میں کسٹرڈ ڈاننے کا مقصد یہ ہے کہ اس سے جو شربت کا دودھ ہے وہ گاڑھا ہو جائے گا اور شربت بھی بہت مزیدار اور ٹیسٹی بنے گا اور آپ اسے ضرور ٹرائے کیجئے گا کسٹرڈ ایٹ کرنے کے بعد دودھ میں اچھے سے چمچ ہلاتے رہنا ہے تاکہ کسٹرڈ جو ہے وہ نیچے نہ لگ جائے اور اچھے سے کسٹرڈ پک جائے تاکہ کسٹرڈ کا جو کچھاپن ہوتا ہے وہ ختم ہو جائے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کسٹرڈ اچھے سے دودھ میں حض ہو چکا ہے اور پک چکا ہے تو ابھی میں چولہ بند کر دوں گی اور دودھ کو چولے سے اتار کر تھنڈا کر لوں گی دودھ ابھی تھنڈا ہو چکا ہے اور ابھی میں بناوں گی شربت تقریباً فور ٹیبلی سپون پستہ ایٹ کر رہی ہوں میں دودھ میں فور ٹیبلی سپون بادام کٹے ہوئے ابھی چوتھ تھکم ملنگا میں نے پانی میں بھگو کے رکھا تھا تقریباً دس منٹ کے لیے اب میں وہ ایٹ کروں گی جیلی اچھے سے جم چکی ہے اور اسے ٹکڑوں میں میں نے کٹ لیا ہے دودھ میں اب میں جیلی ایٹ کروں گی تقریباً ایک باؤل روح افزا کا شربت دودھ میں ایٹ کر رہی ہوں آپ چاہیں تو روح افزا اور زیادہ یوز کر سکتے ہیں میں نے صرف ون باؤل ہی یوز کیا ہے کیونکہ میں دودھ میں چینی ایٹ کر چکی ہوں اور جتنا مجھے میٹھا چاہیے تھا میں نے اتنا ہی میٹھا رکھا آپ چاہو تو زیادہ یوز کر سکتے ہیں مزے دار نو محرم کا شربت تیار ہو چکا ہے یہ تھی میری آج کی ریسپی نو محرم کا شربت اور اس شربت میں میں نے کسٹر ایٹ کیا ہے اس سے یہ ہوگا کہ ہمارا جو شربت ہے وہ تھوڑا گاہا ہو جائے گا اور آپ اسے ضرور ٹرائی کیجئے گا اور اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کریں شیئر کریں کامنٹ کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں آپ مجھے انسٹرگرام میں بھی فولو کر سکتے ہیں میری انسٹرگرام آئی ڈی ہے رزوانہ فاروق بلوگ انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی